اسلام علیکم سیف سیٹیو ٹیوی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس پر سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کی ہدایت پر سیکیورٹی کے پیشے نظر سرچ آپریشنز باقائدگی سے جاری لاہور کے مختلف علاقوں اور آبادیوں میں سرچ آپریشن کیا گیا سرچ آپریشنز میں متعلقہ سیچوز نے نفری اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حصہ لیا متعدد افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کی گئی قرائداروں کے کوائف بھی چیک کیا گئے سرچ آپریشنز کے دوران متعدد ہوترلز کو بھی چیک کیا گیا سرچ آپریشنز سے سماج دشمن اناثر کی سرکوبی اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد قانون کی گرفت میں ہوں گے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی سخت چیکنگ عمل جاری ہے ڈالفن اور پولیس ریسپونس یونٹ کے اضافی دستے مسل سل پیٹرولنگ یقینی بنائیں سی سیو پیو کی ہدایات شہری کسی بھی مشتبہ شخص اور مشکوک سرگرمی کی تلا فوری طور پر ون فائک پر گئے فینسی غیر نمونہ اور بغیر نمبر پلیٹس گاڑیوں موٹر سائیکلز کے خلاف آج سے کریک ڈاؤن شروع جالی اور بوگس نمبر پلیٹس لگانے والوں کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے ای چلان سے بچنے کے لیے نمبر پلیٹس پر ٹیمپرنگ کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا نمبر پلیٹس کے حصول کے لیے جاری کردہ ایک سائی سلپ دکھانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی سیو ٹیو لاہور کی ہدایات غیر نمونہ بوگس نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکے بھی لگائے جائیں گے ای چلان نہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی جاری رہے گی سیف سٹی کی نشان دہی پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی شہری پریشانی سے بچنے کے لیے محکمہ ایک سائیس کے نمونے کے مطابق نمبر پلیٹس لگائیں ڈالفین سکوارڈ اور پنجاب سیف سٹیز اتورٹی لاہور نے ڈاکوں کی واردات کی کوشش ناکام بنا دی دو ڈاکوں کی بحریہ ٹان میں واقعہ بینک ایٹی ایم کو لوٹنے کی کوشش دھری کی دھری رہ گئی بینک حکام کی ون فائی پر اطلاع ملنے کے بعد آئی سی ٹری نے فورین ڈالفین فورٹس کو روانہ کیا ڈالفین سکوارڈ فور ون ایٹ نے فوری ریسپونس کرتے ہوئے ڈاکوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ایسے چو تھانہ بانگی خیل میہ والی فیض حمید اور ان کی ٹیم کی اشتہاری مجرمان کے خلاف کا روائی دو مقدمات میں مطلوب ایک اٹیگری کا مجرم سجاد حسین گرفتار کر لیا گیا ایسے چو تھانہ مچ میہ والی اسغر علی لغاری اور ان کی ٹیم نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا زفر اقبال سے تیس بور پسٹول برامت کیا گیا ملزمان کے خلاف تھانہ مچ میں الگ الگ مقدمات درج ایسے چو تھانہ عیسیٰ خیل میہ والی اور انسپیکٹر سمی اللہ خان کی منشیات فروشوں کے خلاف کا روائی ملزمان سے دو سو پچاس گرام چرس برامت ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج تھانہ شہر فرید پولیس بہاولنگر کی غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بڑی کا روائی دو ملزمان گرفتار قبضے سے ناجائز اسلحہ برامت ملزمان کے قبضے سے تیس بور پسٹول برامت مقدمات درج تفتیش جانے ایسے چو تھانہ صدر اور ایسے چو تھانہ سیول لائن صدر جہلنگ کی کارروائی نظام گینگ کے تین اراکین کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کا سیٹی ایریا اور تھانہ صدر کے علاقے میں متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کے انکشاف ملزمان سے چھ مقدمات میں لوٹا گیا کل چھ لاکھ روپے مالیت کا مال مسلوقہ برامت ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والے اسلحہ آتیش دو عدد تیس بور پسٹول برامت کر لیا گئے ملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحے کے مقدمات بھی درج ڈیسٹرٹ پولیس آفیسے جہلم رانہ عمر فاروق کی جانب سے پوری ٹیم کو شاباش ڈی پیو صاحیوال امیر تیمور خان اور ڈی ایس پی ٹرافک میاں عاصف کمال عوام کی خدمت میں پیش پیش ٹرافک پولیس صاحیوال کرونا کے خلاف سہولیات فرہن کرنے کے ساتھ سات ایس سو پیس پر سختی سے عمل درامت کروانے کے لیے عمل پیرا اگاہی مہم بقائدگی سے چلانے کے ساتھ سات عوام میں فری ماس اور ہینڈ سینیٹائزرز تقسیم کیا جا رہے ہیں تھانا کینٹ سرگودہ پولیس کی کارروائی رہزنی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری گرفتار ملزمان ایک شہری کے گھر سے زیورات اور نکدی چھین کے فرار ہو گئے تھے ایسے چھو تھانا کینٹ اور ان کی ٹیم نے جدید اور روایتی طریقہ کار تفتیش کو پناتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی